آپ کا سوال یہ تھا کہ اس زمانے کے امام امام حنیت کو کیا ضرورت تھی آدم کو بنانے کی اور ہر زمانے کے اندر امام جو ہے اگر حاضر اور موجود ہے ہر زمانے کے اندر تو پھر اتنے بہت پیغمبروں کی کیا ضرورت تھی اور پھر مولا علی کو ظاہر میں امام بنانے کی کیا ضرورت تھی جبکہ وہ تو ہر زمانے میں ہمارا مذہب جو ہے وہ نیچرل ریلیجن ہے اور آپ دیکھیں کہ سورہ 30 روم اور آیت نمبر 30 کے اندر کہ خدا جو انہیں اس نے اپنی عادت انسان کے عادت پر رکھی ہے یعنی کہ نیچرل حیبیٹس ہے اس کی نیچرل حیبیٹ یہ ہے کہ ہر چیز نیچے سے اوپر جاتی ہے ہر چیز نہیں ہونے سے کچھ ہوتی ہے ہر چیز پیدا ہو کر اوپر چلتی ہے یعنی کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک سیزن کے اندر چلتی ہے کانسٹرلی اوپر 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 کی طرف جاتی رہتی ہے چونکہ خدا اللہ کو دنیا کے اندر لوگوں سے بہت بڑا امتیار لینا تھا اور وہ کیا کہ کیا تم میرے چھپے ہوئے خزانہ تک پوچھ رکھتے ہو یا نہیں تو پہلے اس نے اپنے آپ کو ہجاب میں رکھا کب ہجاب میں رکھا جب وہ خود ہجاب میں گیا اور آدم کو چنا آدم کو چن کر خود ہجاب میں چلے گیا کیونکہ امام ہونیت جو تھے وہاں تک پچھلا دور جو تھا اس میں امام ظاہر تھے لیکن اس نے امتیار لینا چاہا تو جب اس نے امتیار لینا چاہا تو دیکھا آج ہم امام کو لے حضر امام کو لے اس کی مثال کو سمجھنے کے لیے کہ آج اگر حضر امام آئے یہاں پر اور فرمائے ہمارے جماعت میں سے آپ ایسے قریب اگر کو اٹھا ہے کہ جس کے پاس کوئی پیسہ نہ ہو جس کے پاس کوئی این نہ ہو جس کے پاس کوئی کپڑے کا کوئی سوٹ نہ ہو یعنی کہ بہت سیدہ سا تھا گریب سا مسکین سا کوئی مومن ہو کھیتی باری کرنے والا فارمر ہو ہاں کھے روت ہو جیسا آدم تھا آدم سرندی بھی جو کھے روت تھا اس کو بلائے یہاں یسروں کی بات لیتے ہوں جس میں جب دو آزار لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس میں سے مومن کو بلائے بھلا تم آگیا اس کو کھڑا چاہتے ہیں مولا فرمائے کہ آج سے میرا حکم ہے کہ یہ تمہارا امام ہے تم اس کی اطاعت کرو گے ہم سب خاموش رہیں گے پتہ کیوں محمد اکھڑا ہوا نا ہم سب خاموش رہیں گے جیسا امام حضرت جائیں گے ہم سب جگڑا کریں گے ہم سب جگڑا کریں گے کہ یار یہ بندہ جس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے جو ایک خیروت ہے جو علم نہیں اس کے بعد دنیا بانے کوئی علم نہیں ہے وہ سوٹ بھی نہیں پینا ہے اس نے تو بال بنانے کی تمیز نہیں ہے بولنے کی تمیز نہیں ہے چوپ یا بولیں دے بل سے اور دوسریفرن ٹھنگ اور اس کو نہیں مانے گے کیوں ابھی تو امام نے فرمایا کیا بولا تھا یہاں مولا میں تری بہیت کرتا ہوں میں ہمیں حضر موجود امام کو مانوں گا اور اس کے فرمان کو مانوں گا بولا تھا ہم نے امام سشیب لائے وال میں سب سے بہل ہم نے اپنی بیت کو رینیو کیا تھا رینیو کرنے کے بعد امام نے فرمان فرمایا تھا آپ ایمان درد کو بتائیں کتے گا آپ اس کو مانیں گے بہت کم مانیں گے بہت کم مانیں گے کیا ہو کیا بھائی ہم نے تب ہی کہا تھا کہ ہم امام کی بات مانیں گے ابھی ابھی ہم نے بیس لی امام کے ہاتھ پر بہت کم مانیں گے میں آپ کو اس کی بہت اچھی مثال دیتا ہوں لیکن یہ ریکارڈ کر رہے ہیں تھوڑا خطرنا کے بات ہے لیکن پھر بھی جو truth ہے آپ کو یاد ہے کہ مورم کے بیلی مورم کے دن ایک تعلیق آیا تھا کہ میرے بیٹے رہیں کہ یہاں ایک بچہ پیدا ہونے والا اور ہم بہت خوش ہے آج اور میں چاہتا ہوں کہ میری جماعت میری فیملی کے ساتھ اس خوشی کے اندر ایک حصہ لیں اور میرے ساتھ اس کو فیلیبریٹ کریں یاد ہے آپ کو وہ دن 2015 کی بات ہے چار سال پہلے کی بات ہے پہلی مورم کا دن تھا یہاں ہوں یہاں ہوں اس کو طرح ایک دن تھا وہ چ consiste کہ وہ رہے ہیں وہاں ہوں وہاں ہوں نیمہ وہاں ہوں موطش رہے ہیں ایک بات ہے توتو یہ ہے گیو جب نورمالی بچاؤ ہونے کے بعد تعلق آتا ہے کہ میرے بیٹے کے یہاں بیٹا ہوا ہے بیٹی ہوئی ہے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ سیلیبریٹ کریں لیکن اس دن نہیں ہوا آئیسا اس دن چھ مینے پہلے کسینا ہے اب اس دن سے پیدا تھی کھالی تین میں رہے وہ مولا چھ مینے پہلے کیا مولا کو نہیں بتاتے آج پہلے مہرم ہے کیا مولا کے بعد چھ مینے نہیں تھے وہ چالیس مینے کے پاتھ بیج دیتے ہیں چالیس مہرم کے پاتھ بیج دیتے ہیں ہم مالا سے ششن مناتے ہیں کیک بٹھتے ہیں دودھ پیتے ہیں ڈانٹیا کھلتے ہیں جو بھی مولا کا فرمان دام کرتے ہیں کیا مولا کا فرمان دام کرتے ہیں کیا مولا کا فرمان دام کرتے ہیں اگر آپ کو یہ یاد ہے تو آپ کو اس کے بعد جو آرٹیکل پڑھا گیا وہ بھی یاد ہوگا اس تاریخ کے فوراں بعد فوراں بعد ایک آرٹیکل پڑھا گیا اور اس آرٹیکل میں یہ تھا کہ آج سے پہلی مہرم شروع ہو رہی ہے اور ہم 40 دن تک کوئی بھی خوش آلین بنایں گے اس پوراں بھی کوئی خوشی نہیں بنایں گے ہم کوئی خوشی نہیں بنایں گے پھر کیا ہوگا ابھی مولا نے فرمانے یہ تھا اگر کہ میرے پیتے کہ یہ ایک کرو، ہم سب خوشیہ ban年ρι میں ہے و پڑھا گی ہے ہم خوشی نہیں بنایں گے تو کیا ہوگا آپ کو کیا لگتے ہیں کس کی بات پانی Again امام کی Meghan ترین کسی کی آپ کو کیا لگتا ہے کیا وہ ہوگا ہم نے خوشی نہیں منائی ہوگی یہی مثال جو بھی ہوں گا آپ کو دے رہا تھا کہ امام فرمائے کہ یہ بندہ آپ کا امام ہے تو ہم اس کی بات نہیں منیں گے ہم لڑیں گے اس دن میں یہ ہوا ہم نے کوئی سیلیویشن نہیں کیا اب آپ اس کے پیچھے حکمت کو دیکھیں کیا حکمت ہی ملا کی کیوں چھے مینے پہلے اور وہ بھی پہل ہی مورم کی تن بھائی مولای test کر رہے تھے کہ تم امام کے فرمان کو مانتے ہو ہم سب ہے گے یہ دیٹ ایود لیکتو رکارد اکتوبر 24، 2015 ہم سب ہے گے ہمارا مذہب جو ہے وہ ایک دار پر چلنا ہے اسی خسرناک وہ دو پھل سرات کی سرات دو دار والی سروار ہے کہ جس کی بات نہیں ہمارا مہارے لئے نہیں ہے امام تمہارا یہاں سے موجود بیٹا ہوا ہے تم کس چیز کا گم منا رہے ہو کس چیز کا سوق کر رہے ہو جو آٹیکل گندر سے ہم چالی سے سوق کر رہے ہوں بھائی کس چیز کا سوق منا رہے ہو امام تو تمہارا پاس ہزیر موجود ہے تم خوشیاں کی نہیں مناتے ہو ہم سب پہل ہو گئے کس کی وجہ سے ایک نادانی کی وجہ سے جماعت پیچاری اتنی پولیس بھالی ہے اتنی سیزی سادھی ہے کہ انہوں نے سیکنڈ تھوڑ بھی نہیں دیا آپ کو وہ یاد رہ گیا ہے کہ وہ آٹیکل جیسے آپ کو اس کے فرم آدھی آٹیکل دیا اور اس دن کو خوشیاں نہیں بنائی تھی اور ہم نے خوشیاں بنائی چالی زن کے بعد چالی زن کے بعد امام نے کہا تھا آج تم خوشی بناو کیونکہ امام کو کیا کرنا تھا تم کو ٹیسٹ کرنا تھا کہ تم میری بات مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو دیکھا کہ امام سب پھیل ہو گئے آپ کی یہ بات کہ امام کہاں جا رہا تو کیوں یہ ضرور پڑی چونکہ امام ایک فلو کے ساتھ چلتا ہے اور یہ بات جو انہا ہر سال ہزار سال کے بعد ہوتی ہے ہر سال ہزار سال کے بعد امام کہتا ہے کہ میں اپنی جگہ خلیفہ کو مقرار کروں ہر سال ہزار کے بعد اور پھر وہ ایک نئے دھائرے کا آگاز کرتا ہے یہاں پڑ ایک نئے دھائرے کے آگاز جنگندر کہ میں ہر روز ایک نئے شان میں ہوں کبھی میں دھائی کی صارت میں آپ کے پاس ہتا ہوں کبھی میں vlhr Surit میں آپ کے بات آتا ہوں Ben بعض یا امام کے نام سے آتا ہوں کبھی میں پیغمبر کے نام سے آتا ہوں کبھی میں Athens کا ترجم کرنے still ہمیں رسول کے نام سے آتا ہوں اور ہر نی نی شاد میں تمہارا پاس آتا ہوں تاکہ میں دیکھو کیا تم مجھے پیشان پاتے ہو گا نہیں پیشان پاتے ہو کیوں کے علی اور محمد کا یہ کی نور سا ہے ہر پیغمبر کے پاس وہی نور تھا جو خدا نے امام اونید نے آدم میں پھوکا تھا اسی نور کیسے کا ساتھ سب سے امام تو ہر وقت دنیا میں حاضر موجود ہوتے تھے اس کا نام بدل جاتا ہے نام بدل جاتا ہے کبھی وہ کس نام سے ہوتے ہیں کبھی کس نام سے ہوتے ہیں کبھی کس نام سے ہوتے ہیں لیکن وہ موجود ہمیشہ دنیا میں رہتے ہیں کیوں کہ امام کے بگر دنیا رہ نہیں سکتی ہے کبھی وہ اساس کے طور پر کام کرتا ہے کبھی وہ امام مقیم کے طور پر کام کرتا ہے تو کبھی وہ امام مستقر کے طور پر کام کرتا ہے لیکن دنیا میں ہمیشہ ہوتا ہے وہ اور جب آخر کا زمانہ آئیں گا اور جب قیامت آئیں گی تو وہ قائم کے طور پر آ جائیں گے وہ قائم کے عنوان سے آئیں گے اب امہ مี الارphینؑ ہمارا ہے انہیں امام کو بتانے کی نہیں ہم امام مکر کو بچانےگا ہم امام اِہمؑ کو پیشانے گا ہے جب وہ آئیں گا امام اکائم ہم اس کو پیچھنیں گے نہیں پیچھنیں گے تو ناچیز نے ایک کرشن سے سوال کیا بہت بڑا پادری تھا وہ کہ آپ لوگ بلتے ہو کہ قیامت کے زمانے میں عیسیٰ واپس آئیں گا تو آپ عیسیٰ کو کیسے پیچھنیں گے تو بلا کہ وہ اتنی بہت سائنس لے کہیں گے اس کی بہت ساری سائنیں ہوگی کتا کی سیمبلز ہوگے اور وہ آئیں گا ایک دن بلا کہ اچھانے سوال آ جائیں گا اس مندر پڑھیں گا کس رضا آئیں گا وہ how will it come تو بلا کہ نہیں بہت ساری سائن لے کہیں گے ہم اس کو پیچھنیں گے پھر میں نے ایک اور سوال کیا پھر آپ لوگ کیا کر ہوگئے پتہ کیا بولتا ہے probably ممکن ہے ہم اس کو دوبارہ ہنگ کر دے ہوئے جس رضا ہم نے پہلے اس کو نہیں مانا تھا اب بھی ہم اس کو نہیں مانیں گے نہیں مانے گے طلب ہم نے اس کو نہیں مانام ہے اب بھی نہیں مانے گئے اگر کہ ہم betrayed کر رہا ہے اس کو عندر ہوئے تو کری ہم اس کو پرداشت نہیں کرipائیں گے اگر یہ بات true ہے تو کیوں ا quin امام کو Nurse نہیں پرداشت نہیں خوااتے ہیں و جب ہم ہے گئے تو ہم جب بئی پرداشت نہیں改 بھی اس کے لئے اس کے لئے شکریہ شکریہ